اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب باخیر ہوں گے گزشتہ تین ویڈیوز میں امامت جیسے اہم منصب کے حوالے سے تین موضوعات امام صاحب اور کردار و گفتار امام صاحب اور درس و بیان مسجد کی آبادکاری میں امام صاحب کا کردار پر کچھ بہترین فول پیش کیے گئے تھے آج اسی سلسلے کی چوتھی ویڈیو میں ہم امام صاحب کا اہل علاقہ اور مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ انداز پر کچھ گفتگو کریں گے تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں امام صاحب کو چاہیے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں مسجد کے انتظامیاں کسی پہلو سے شرعی رہنمائی طلب کریں تو بیان کر دیں یا کوئی خلاف شریعت کام ہوتا ہوا دیکھیں تو سمجھا دیں ہر معاملے میں دخل دینے یا بات نہ مانے جانے کی صورت میں ہرگز نہ الجھیں محافل بڑی راتوں اعتقاف اور دیگر مواقع پر مسجد کے انتظامیاں اور نمازیوں کو وقت دینے کی عادت ہونی چاہیے ہر موقع پر میرے پاس وقت نہیں کا پہاڑا پڑھنے والے امام صاحبان مسجد میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں امام صاحب اگرچہ غیر حاضریوں کی صورت میں اپنی تنخواہ سے کٹوٹی کرواتے ہوں لیکن یاد رکھئے جو کٹوٹی انتظامیاں اور مقتدیوں کے دلوں میں ہوتی رہتی ہے اس کا مدعویہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے نمازوں میں غیر حاضر رہنے والے امام صاحب سے اکثر مقتدی نالا ہوتے ہیں اور پیٹ پیچھے چیم گوئیاں بھی جاری رہتی ہیں نتیجتاً امام صاحب کو الودا کر دیا جاتا ہے امام اور مقتدیوں کے درمیان محبت و پیار کی فضاء بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ نیکی اور تقویے میں باہم تعاون ہو خواہش پرستی اور شیطانی اگراز کی اتباع میں اگر کینہ و بغز بیدا ہو گیا ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مقتدیوں کے جائز مطالبات کا احترام کرنا چاہیے اگر مقتدی اپنے گھر محفل میں شرکت کرنے عیسال سباب کرنے کسی مصبت موضوع پر درس و بیان کرنے کا مطالبہ کریں تو مناسب انداز میں اسے قبول کر لینا چاہیے اسی طرح مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام صاحب کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان کی عزت و احترام دوسرے لوگوں سے بڑھ کر کریں امام مسجد کو علاقے میں بلکل غیر جانبدار ہو کر رہنا چاہیے کسی بھی سیاسی پارٹی وغیرہ کا نہ تو حصہ بنے اور نہ ہی کسی قسم کی جانبداری سے کام لے کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی یا گروب بغیرہ کو سپورٹ کرنے کی بات ہرگز نہ کریں کہ ایسا کرنے سے بعض لوگ تو امام صاحب کے قریب آ جائیں گے لیکن ان کے علاوہ بقیہ سب لوگ مخالفت کا نشانہ بنائیں گے خطابات میں ملکی اور علاقائی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی گفتگو کریں مقتدی اکثر خوشی اور غمی کے موقع پر امام صاحب کی شرکت سے بہت خوش ہوتے ہیں اس لیے چاہیے کہ اگر کوئی کسی خوشی کے موقع پر دعوت دے تو مناسب صورت میں ضرور جائیں کوئی نمازی بیمار ہو جائے تو اعادت کے لیے جائیں اسی طرح اگر علاقے میں کوئی میت ہو جائے بالخصوص کسی نمازی یا اس کے رشتدار کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ اور کفن دفن کے معاملات میں ضرور شرکت کرنی چاہیے یہ عمل جہاں سوگواروں کے لیے دلجوئی کا سبب ہوگا وہیں امام صاحب کی قدر بھی لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے گی نماز باجمعات کے بعد کئی لوگ بچوں کو دم کروانے کے لیے آ جاتے ہیں امام صاحب اگر باقائدہ اوراد و وظائف اور عملیات نہ بھی کرتے ہوں تو بھی مختصر اوراد جیسے درود پاک یا فر یا سلامو یا سور فلک اور سور ناز پڑھ کر دم کر دینا چاہیے پیارے امام صاحبان آپ کا منصب ذمہ داری اور اس منصب کی نزاکت ہر شعبہ و فیل سے جدہ ہے آپ کا کردار و گفتار رہن سہن اخلاق انداز زندگی حسن معاشرت غرض یہ کی ہر اٹھنے والا قدم مسجد ممبر و محراب دین اسلام اور اسلامی اقدار کا محافظ ہونا چاہیے اللہ کریم تمام امام صاحبان کو دین اسلام کی خدمت کا فریضہ احسن انداز میں جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم